السلام علیکم گوڈیوننگ میں ہوں آپ کا محضبان نائم شہزاد تو آج میں آپ کو پردیس کی لائف بتاؤں گا آج کی ویلاغز میں کہ پاکستان میں رہ کے آپ بڑے بڑے سپنے سوچتے ہیں بہت کچھ سمجھتے ہیں کہ پردیس والے جو ہیں بڑی عیاشیاں کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک کمرہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو اس میں یہ دیکھیں کتنے گدے لگے ہوئے ہیں اس طرح ہر کوئی آتا ہے اور اپنے گدے پہ سو جاتا ہے صحیح ہے اور یہ لائف ہے پردیس کی اور ایسا کمرہ اس جتنا کمرہ آپ پاکستان میں دوسرے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے لیکن یہاں پہ ایک چھوٹے سے کمرے میں تقریباً بارہ بارہ بندے سمائے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کمرے میں تقریباً دیکھیں دو تین دو پانچ اور یہاں پہ یہ کمرے میں شفٹ وائز بندے ہیں ٹھیک ہے کچھ بندے رات کو ڈیوٹی کر کے آتے ہیں اور صبح سو جاتے ہیں اور کچھ صبح ڈیوٹی پہ جاتے ہیں اور شام کو سوتے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا کچن کہ آپ پاکستان میں ہیں اگر آپ کا برتن تھوڑا سا گندہ ہو جائے تو آپ اس میں کھانا پسند نہیں کرتے اور یہاں پہ پردیس والے بیچارے جو ہیں نا یہ دیکھیں یہ یہ پردیس کے برتن ہے ٹھیک ہے جی جن میں یہ لوگ ہانیاں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں لیکن آپ لوگوں کے لئے سیونگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں کی حالت دیکھ لیں آپ اور یہ چولے کی حالت دیکھیں ٹھیک ہے جی بہت کم لوگ ہوں گے آپ کو ایسے ملیں گے پردیس میں کہ جن کے کچن جو ہے نا وہ صاف سترے ہوں گے ادھر وائز اسی طرح ہر جگہ آپ کو ملے گا کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ظاہر ہے صبح جو بندہ پانچ بجے جوٹی پہ گیا ہے اور اب بھی تک دیکھیں سات ہونے والے ہیں اور اب بھی تک واپس نہیں آیا تو اس نے جب سات بجے آٹھ بجے آنا ہے تو اس کے پاس کون سا ٹائم ہوگا کہ اپنے برتنوں کو چمکائے ٹھیک ہے جی تو جو میرے دوست بھی خواہش مند ہیں پردیس میں آنے کے تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ یہ دور سے جو ہے نا ڈول سہانے ہوتے ہیں جب پاس جائیں تو بس ڈمڈم کی آواز ہی آتی ہے اور اتنی ٹف لائف گزارنے کے باوجود جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو ہمارے چیروں پہ خوشی ہوتی ہے اور کبھی ہم نے اپنے دکھ کا اظہار آپ لوگوں کے سامنے نہیں کیا کہ ہمارے سات پردیس میں کیا ہوتا ہے لیکن اگر پاکستان میں جا کر بھی آپ کو سکون نہ ملے تو پھر سوچیں اس بندے پہ کیا بیٹی ہوگی اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے اس طرح کی مزید ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اور اچھے اچھی ویڈیوز بھی دکھاؤں گا یہ چھوٹی سی ویڈیو بنانے کا صرف مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے صرف بتانا ہے کہ یہ پردیسی جو ہیں کتنی ٹاف لائف گزار رہے ہوتے ہیں موسیقی موسیقی